مطرو اگر ہمیں ایک لون چاہیے ہم ایک بیجنس شروع کر رہے ہیں اور بیجنس میں ہمیں کچھ فنڈ کی ضرورت پڑ رہے ہیں کچھ پیسے کی ریکوائرمنٹ ہے تو ہم کیا کریں گے ہم بینک سے لون کے لیے آگیدن کریں گے ہمیں بیجنس لون چاہیے پر ہم بینک میں لون لینے کے لیے جاتے ہیں پھر ہماری فائل ریجیکٹ کر دی جاتے ہیں ہمیں بیجنس لون نہیں ملتا ہے اور ہمیں بینک میں لگانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹس بھی نہیں ہے کو کوئی پروپائیٹی بھی نہیں ہے تب ہم کیا کریں بینک ہمیں لون کیسے دے سکتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کیونکہ سبھی کے پاس ایک ہی سمسیہ ہوتی ہے ہم بیجنس تو کرنے والے ہیں لیکن بیجنس کریں تو کریں کیسے ہمیں بینک لون ہی نہیں دے رہے تو ہمیں ایک سب سے سرل طریقہ کیا ہے آج ہمیں اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو نمسکا دوستو میرا نام ہے بیجے بھدوریا فائنس نیوج ہندی میں آپ کا سواگت ہے دوستو اس چنل پر آپ کو فائنس سے جوڑی سب جانکاری دیکھنے کو ملے گی اگر آپ لون لینا چاہتے ہیں چاہے پارشنل لون ہو بیجنس لون ہو ایجوکیسن کار لون کوئی بھی لون ہو یا لون لے لیا ہے اس میں کسی پرکاری کوئی سمسیہ آ رہی ہے اس کی بھی جانکاری ہمیں چینل پر آپ کو دیں گے اور سب سے بڑی بات ہے دوستو کہ اگر آپ کے منج میں کوئی سوال ہے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں لون سے جوڑی جانکاری تو اس کا آنسر بھی ہم آپ کو دے سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے نیچے سب کمیٹس کرنا ہے کہ ہمیں لون لینے بھی پریشان نہیں آ رہی ہے مجھے یہاں پر مدد چاہیے میں کیا کروں تو وہ بھی جانکاری ہم آپ کی دیں گے اور اگر آپ کو کوششن اچھا ہوا تو آپ کے کمیٹس پر ہمیں ایک نیا ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں تاکہ آپ اس چیز کو صحیح سے سمجھ سکیں تو آپ کو کیا کرنا ہے صرف اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور نیچے کمیٹس کرنا ہے سب مجھے یہ سمجھ سے آ رہی ہے ہم اس سمجھ سے آ رہی ہے ہم اس سمجھ کا سمادھان تو سب سے سر طریقہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو آپ بیجنس کرنے والے ہیں جو بھی بیجنس آپ نے بیچار کیا ہے کیونکہ ہم یہ بیجنس کرنے والے ہیں تو اس کی پورے پروجیکٹ بنائیے کہ ہمیں یہ بیجنس سرو کرنا ہے اس بیجنس میں ہمیں اتنی لاغت لگنے والی ہے اور اس میں یہ مسین آنے والی ہے مسینری میں اتنا خرچہ ہے اور اس میں جو لیور لگے گی اتنی لگے گی اور ہم اس پروجیکٹ کو اس جگہ ڈالنے والے ہیں وہ جگہ بھی پہلے آپ کو چندت کر لینے ہیں چاہے کو کوئی بجنس ہو یہ چیز کو اگر آپ کے مسینری نہیں لگنے والی کوئی بات نہیں مسینری کو ہٹا دیجئے جو بھی اس میں پروڈیکٹ لگنے والا ہے جو بھی ستامان آنے والا ہے پہلے آپ کو پروڈیکٹ فائل تیار کرنی ہے سب سے پہلے کیونکہ بجنس لون لینے کی کچھ ترقیبیں ہوتی ہیں ہم ڈائیٹ کہیں جاتے ہیں تو ہمیں لون نہیں ملتا ہے لیکن سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے یہ کہاں آپ کو کرنا ہے آپ نے یہ کام کر لی کہ آپ نے ایک فائل تیار کر لی جس میں اپنا پورا پروڈیکٹ لکھ لیا ہمیں یہ بجنس کرنا ہے اس بجنس میں اتنی لاغت ہے اس میں اتنی مسینری یعنی وہ ٹوٹل انویسٹمنٹ ہمارا اتنا ہو رہا ہے اور اس میں میرے پاس اس سمجھ کتنا بجٹ اپلپت ہے یہ بھی آپ کو پہلے مینسن کر لینا ہے جیسے کہ ہمیں دس لاکھ روپائے کا کوئی بجنس شروع کرنا والے ہیں تو دس لاکھ میں ایک لاکھ تو میرے پاس ہے پر نو لاکھ کی میرے پاس کم ہی پڑ رہی ہے پروڈیکٹ آپ نے تیار کر لیا اب پروڈیکٹ کے بعد اب دو طریقے ہیں کہ آپ بینک سے لون لے سکتے ہیں پہلا طریقہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ بینک میں چلے جائیں کسی بھی سرکاری بینک میں آپ جا سکتے ہیں جو بھی آپ کی سرکاری بینک اسٹیٹ بینک ہو سینٹرل بینک ہو جو بھی آپ کے نجدیک بینک پڑ رہی ہو آپ کی سرکاری بینک، سٹیٹ بینک، سینٹرل بینک آدھی جو سرکاری بینکیں ہیں ان پر آپ جا سکتے ہیں اب بینک میں جانے کے بعد آپ وہاں سے منیجر کے پاس جاتے ہیں اپنا پروڈیاکٹ دکھا سکتے ہیں یہ بیجنس درو کرنے والے ہیں اب یہ بیجنس مجھے لانچ چاہیے کیسے لانچ ملے گا وہ آپ کو ترقیب بتائیں گے یا تو بولیں گے کہ میرے پاس اس کے لیے فنڈ نہیں ہے میں آپ کو اس سمائے بعد بتائیں وہ آپ کو وہاں سے ٹالنے کی کوسس کریں گے کوئی بات میں پروڈیاکٹ آپ نے بنا لیا ہے اب آپ کو دوسرا کام کرنا ہے اون لائن آویدن کریں گے آپ پی ایم یو جنا کے تحت یعنی کہ آپ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا آپ کے نجدی کی جو بھی کمپیوٹر سینٹر بغیرہ کھلے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو آدھا کڑ بغیرہ نکال کے دیتے ہیں جن سیوہ کے دے جن کو ہم مولتے ہیں وہاں پر آپ کو جانا ہے وہاں پر جاتا ہے آپ اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں یا پھر گھر بیٹھے بھی شہرن اس میں دو یوجنا چلتی ہیں ایک ہے مکھ منتر گیاب routes روجگان یوجنا دوسری چلتی ہے ایم ای تردھنہ پردہ منتری یوجنا پردھن روجن ہو اس کے تحت آپ آویدن کر سکتے ہیں اگر آپ کے راج جمہ میں مکھ منتری یوجنا کے تحت لان ملنا ہے تو اس کے لیے آویدن کر لیں اور پردھن منتری کے تحت کرتے ہیں دونوں یوجناوں کے طرح آپ آن لائن آب ادھر کریں گے دوستو اس میں آف لائن بھی طریقہ ہوتا ہے آف لائن میں آپ کو کیا کرنا ہوگا بینک کی جگہ آپ کو جانا ہوگا جو بھی آپ کے نزدی کی گرامو دھوک کیندر ہے جو آپ کے ڈشٹک میں ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو جانا ہے اور وہاں پر جا کر آپ ڈائریکٹ وہاں پر مل سکتے ہیں گرامو دھوک کیندر ادھگاری سے ان سے مل کر آپ اپنی یوجنا بتا سکتے ہیں یہ پروجیکٹ ہے ہمارے پار اتنا بجٹ اس میں لگنے والا ہے اور یہ فائل ان کو دکھا سکتے ہیں یہ بھنٹا بھی ہے یا پھر سب سے سر طریقہ ہے کہ آن لائن آپ اپلائی کرتے ہیں جب آپ آن لائن اپلائی کریں گے آپلائی کرنے کے بعد آپ کو جانا ہے گرامو دھوک کیندر میں اور ان کو بتانا ہے سر میں نے یہ دوکھو آن لائن کیا ہوا ہے اور مجھے اس کے لیے آپ اندر کرنا ہے وہاں پہ اگر آپ نے جو اپنے پروجیکٹ بنایا تھا وہ پوری ڈیڈیل دی ہوئی ہے تو ہنڈیڑ پرسنٹ دوستو آپ کو لون اپنوال مل جاتا ہے اور اس لون میں آپ کو کئی ایک سہولیتیں ملتی ہیں نہ تو آپ کو کوئی پروپرٹی لگانی ہوتی ہے ساتھ میں سبسیڈی بھی ملتی ہے اور سبسیڈی کے ساتھ کسی پرکار کی کوئی گارنٹر کی بھی آف سکتا نہیں پڑتی ہے کیونکہ ہمیں لون لیتے ہیں تو ایک گارنٹر کی بھی آسکتا پڑتی ہے تو اس میں آپ کو کوئی گارنٹر بھی نہیں لگے گا کوئی ساتھ سبسیڈی بھی ملے گی اگر آپ لون لینا چاہتے ہیں بینہ کسی گارنٹر کے تو سب سے آسان طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ کو اپنے گھر سے یا تو اگر آپ لیکٹو بغیرہ چلا لیتے ہیں تو گھر پہ بھی اپلائی کر سکتے لیکن گھر پہ ہو سکتا ہے اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو کہیں مشٹیک بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو آن لائن اپلائی کرنا ہے اپنی نجدی کی سیوہ کے اندر پہ جا کر وہاں سے اپلائی کر دو آپ دیکھیں گے پندہ دن سے لیکن ایک مہینے کے اندر آپ کو ریپلائی مل جائے گا کہ آپ کو یہاں سے لون مل جائے گا اور وہ فائل جائے گی بینک میں اور بینک مینیجر آپ کو آسانی سے لون اپلائی کروا دے گا تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے لون لون پاس کروانا ہے سرکاری یوجنہ کے تیان یہ سمپل سا پندہ ہے دوستو بہت ساری لوگوں کو لون اسی یوجنہ کے تیان مل چکا ہے آپ کو بھی لون مل جائے گا اور اس کے علاوہ اس یوجنہ سے جوڑی کوئی بھی جانکاری آپ چاہتے ہیں تو ہماری بیپ سائٹ پر بھی جا سکتے ہیں جہاں پر بچتے روپ سے آپ کو جانکاری پڑھنے کو مل جائے گی اس بیپ سائٹ پر جانے کے لیے کو ٹائپ کرنا ہے بیجائے بیجنس آئیڈی آش ڈان کوم یا ٹائپ کر دیئے میری بیپ سائٹ پر جائیں گے یہاں پر آپ کو دونوں یوجنہوں کی بستی جانکاری دیکھنے کو مل جائے گی اور دوستو اس یوجنہ سے سب مند کوئی کی سوال آپ کے مند میں ہے تو نیچے کمیٹس کر سکتے ہیں اگر آپ کا کمیٹس اچھا ہوا جو مجھے آنسر دینے لائے کہ تو میں اس پر سپیشل ویڈیو بنا دوں گا تاکہ آپ کو جو سمجھ سے آئے وہ سوال ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ لون کے لیے آویدن کرنا چاہتے ہیں لون لینے میں کسی پٹاری کوئی سمجھ سے آ رہی ہے تو جتنی ہو سکتی ہے میں آپ کو جانگائی دینے کی کوسس کروا کہ اس میں کون کون سی یوجنہ کے تحت لون مل سکتا ہے کون کون سی یوجنہ چل رہی ہے اور کتنی راستی تک آپ اس سے لے سکتے ہیں بستی جانکاری آپ دوسرے ویڈیو میں دیکھیں اگر آپ کمنٹ کریں گے تو دوستو یہ تھا میراج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے جب وہ بتا ہے اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور سیر کریں دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنوات